نیم بھائی پورا کا پورا نیچے جانا ہے کیا یہ تو بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے اوکے ایک ٹیرے دو ٹیرے دیرے ستین ٹیرے سپائنوزورس سپائنوزورس اسپائنوزورس ایلوزورس آرے نئی غاز یہ تو کچھ زیادہ ہی خطر نہ کہونے والا ہے میں نے نہیں سوچا تھا گائز کہ یہ اتنا زیادہ یونٹس ہوں گے آرے نئی 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 یہ تو بہت زیادہ یونٹس ہیں یہ دیر تھرن تو بہت زیادہ لیندھی بھی ہے ٹائٹن او بوہ بھی اسکرچ خوزو روک بھی ہے یہاں پہ اوگرر لوڈ ارے بھائی گائز یہ تو بہت زیادہ یونٹس ہیں بس گائز یہ نہ ہو کہ انڈ پہ ہم لوگوں کو ڈریکن دیکھنے کو مل جائے اگر تو ہم لوگوں کو ڈریکن دیکھنے کو مل جائے گا پھر تو یہ ایمپوسیبل ہو جائے گا اوکے سو انڈ پہ گائز تین گھوڑتے جائنٹ ہے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اوپر سے گھوم 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 کے نیچے کی طرف آنا ہوگا بہت سٹرونگ یونٹ کو یہ رکھنا ہی پڑے گا لیکن ہمارے پاس کافی او گائز لیٹس گو میرے پاس ایک بول ہے دیکھو گائز میں یہ بھی یوز کا سکتا ہوں ویسے ہی تم لوگ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے اس کو لائیو اپ گریڈ کیا تھا لیکن ابھی کے لیے نا پھر بیٹر اس لے گائز ہم لوگ جلدی سے اپنے ایک سپائنوسورز کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں لائٹنگ گنز لگا دیتا ہوں بہت زیادہ ایک دو تین چار پانچے سات آٹ نو دس لیٹس گو ریمان بیار آپ تو بہت زیادہ لائٹنگ گن لگا رہے ہو ارے لیکن ریمان بھے جو بھی کرنا ہے اس کو ایک ہی باری میں کمپلیٹ کرنا ہے بس انچہ تو فکر مت کر میں پوری کو پوری کوشی کر رہا کہ ایک ہی باری میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اگر تم ایک باری میں اس کو کمپلیٹ کر گیا پھر تو گائز بہت اچھا ہوگا لیکن اگر میں ایک باری میں کمپلیٹ نہیں کر سکا تو ہاں گائز ہم لوگوں کو ایک اور باری لیں پڑے گی لیکن میں نہیں چاہتا گائز کہ ہم لوگوں کو ایک اور باری لیں پڑے میں اس کو پورا کا پورا توار ہائٹرہ کے ذرا اپ گریٹ کر دوں گا اور یہ بھی بہت سٹرونگ ہو جائے گا اوکے 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 لیٹس گو لیٹس گو بہت زیادہ لائٹنگ گز لگا دی میرے خیال سے گئے اتنا بہت ہوگا لیکن اس کی ٹانگوں پہ بھی کچھ لگا دیتا ہوں ایک ہی باری میں گائز ہم لوگ اس پورے کے پورے دیتھ رنڈ کو کروس کرنے والے ہیں اور گائز تم لوگ کو پتا ہے کہ یہ کس کے یونٹ ہے یہ وہی گائز بی گروپ کے یونٹس ہیں اور میں اس بی گروپ پالو کو نہ چھوڑنے نہیں والا ان لوگوں نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہے مطلب یہ تو ہاتھ دھو گئے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اوکے یہ میرے خیال سے ابھی پرفیکٹ ہو چکا ہے ہمارے سپائنوسورس میرے خیال سے ابھی بیٹلر کو شروع کر لینا چاہیے وان ڈو تری انڈ گو لیٹس گو سپائنوسورس ماتا جائے سب کو ریمان بھائی یہ تو سب کو پیل کے رکھ دے گا گائز یہ کسی کو بھی چھوڑنے نہیں والا یہ گائز نیچے کی طرف جاتا رہ گا جاتا رہ گا ایک سیکنڈ گائز یہ تو بہت سرائے سٹرونگ بن گیا ارے ارمان پہ آپ نے اس کے اوپر اتنی زیادہ لیزر لگا لی اس لئے یہ کچھ زیادہ سٹرونگ بن گیا ہے اوٹ جا اوٹ جا اوٹ جا اوکے گائز کھڑا ہو گیا اس دفعہ تو بھائی سب کوئی بھی تچ نہیں کرنے والا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اتنے لمبے لمبے ہم لوگوں کو دیں گے تو ہم لوگ جیت نہیں سکتے لیکن ایک منٹ گائز ہمارا سپائنوسورس دوبارہ دیں نیچے گر چکا ہے ای ہوپ کہ گائز دفعہ یہ فسے گا نہیں اوہ ارے بھائی سب گائز یہ تو ایک ہی دفعہ آ رہے ہیں نہیں یہ دوبارہ دیں نیچے گر گیا ان لوگوں نے جان بوجھ کے اس طرح کا راستہ بنایا ہے کہ ہمارا سپائنوسورس ہی سے چل نہ سکے کھڑا ہو گے کھڑا ہو گیا اوہ 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 او سپائنوسورس اتنا زیادہ کیوں پس رہا ہے میرے بھائی اس کی یہ تو بہت زیادہ خاہی لیہا ہے سے خches یہ چارج ہو رہا ہے ارمان بھائی لائٹننگ گن بہت اوپی لگتی ہے مجھے خود گائز لائٹننگ گن بہت زیادہ اوپی لگتی ہے یہ چارج ہو چکی ہے بس ایک دفعہ رینج میں آ جائے نوچے لگتا ہے اس کو دھکا دینا پڑا کر نکل چلی سپائنوسورس اوکے تو گائز کھڑا ہو چکا ہے ای ہوپ کہ اس دفعہ نیچے نہیں ارے یہ کیا ہے بھائی ارے یہ تو بار بار نیچے گر رہا ہے ارمان بھائی یہ تو باگل یونٹ ہے ارے مجھے پتا ہوتا نا اتنا نیچے گرے گا تو میں اس کو رکھتا ہی نا اوکے بھائی صاحب بیسے سپائنوسورس کتنا قطرناک مار رہا ہے آرے بھائی منوٹور کو گائز کرنڈ مار دیا یہ منوٹور سٹرونگ تھا ایک باری میں نہیں مرا ہائیڈرا کو دیکھتے ہیں کہ کتنی باری میں مرتا ہے ہمارے سپائنوسورس نیچے آت ہو رہا ہے آب گائز ہائیڈرا پہ اس نے بجلی مارنا شروع کر دی آرے بھائی تھپڑ مار رہا ہے بجلی سے ایسا لگ رہا جیسے کوئی تھپڑ مار رہا ہو یہ ڈیتھ رن آئیڈونو ہم لوگ کر پائیں گے یا پھر نہیں میں نے سوچ لگا یہ ڈیتھ رن کو یہ گاڑی کروز کرے گی چل میری گاڑی سب کوڑ آگے رکھ دے لیکن یاری نیچے تو نہیں گرے گا یہ پکا نیچے گرے گی نہیں نہیں گاڑی پلیس نیچے مز گرنا آرے گائز یہ گاڑی مجھے لگتا ہے نیچے گرے گی نہیں نہیں اور ایسا ہی ہوا گائز یہ گاڑی یہ آن سے نیچے گر چکی آرے نہیں گاڑی نیچے تھوڑی گرنا تھا لگتا ہے کہ مجھے یہ رکھنا پڑے گا چل میری گاڑی تو آرے بھائی سب گائز یہ تو کس آتا تیچہ رہی ہے مجھے بہت ڈالا لگ رہا ہے یہ بھی پکا نیچے گرے گی آرے یہ بہت پکا نیچے گری تھا روکیٹ آپ کو منس کرنا چاہیے تھا آرے آپ اس کو جانے دیتے ہیں آپ جو بھی ہے دیکھا جائے گا اوہ یہ تو ہوا میں اڑی ہے ایک منہ یہ تو ہوا میں اڑی ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آرے ارمان بھائی آپ مبارک و ہم لوگ پکا جتنے والے ہیں دیکھتے گائز کہ یہ گاڑی کب تک ہوا میں اڑی ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے لائی بھی اپگریڈ کیا تھا لیکن میں بھول کیا تھا کہ یہ ہوا میں اڑی ہے یہ تو مست ہوا میں اڑی ہے آرے نوٹ بیٹ گائز یہ تو بہت اچھے سے ہوا میں اڑی ہے مجھے لگا کہ یہ نیچے گرے گی لیکن یہ نیچے نکلنے والی آج 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 تم لوگوں کے دیتھ رن کو ہم لوگ اتنا آرام سے کرنے والے تم لوگ دیکھتے رہے جاؤ گے کیونکہ اس پہ براچے اور سورت کے ہیڈ بھی لگے ٹائٹن بوا کے بھی لگے اور ٹی ریس کے پلازمہ والے ہیڈ بھی لگے تم لوگ دیکھو کتنی زیادہ خطرناک ہے اوکے سو چلو اب اوپر کی طرف ہم لوگ اس کو مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے کوئی بھی بچنے نہیں والا اس گاڑی سے جو کہ ہوا میں اڑی ہے مجھے قائل اب ٹینچن نہیں ہے کہ ہماری گاڑی نیچے کی طرف گھر جائے گی ویسی وہ جو ہم لوگوں نے شروع شروع میں بول رکھا تھا اس کا مجھے پھر بھی تھوڑے سی ٹینچن ہو رہی تھی کہ وہ نیچے گھر سکتا ہے لیکن یہ تو نیچے بلکل بھی گھنے نہیں والے کیونکہ اوپر کی طرف کیا مست گولیاں چلا رہی ہے ارے یہ مست گاڑی آپ نے بنای تھی لیکن یہ بہت اوپر چلی گی ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی اوپر چلی گی ہے لیکن یہ نیچے بھی آئے گی کہ نہیں اس کے تو نشانے نہیں لگ رہے ابھی تو اس نے گولیاں دلانا چھوڑ دی ارے یہ پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے لیکن ابھی تک تو یہ سکسیسفولی مار رہی ہے سب کو آگے بھی مار لے گی خوضروں کا آ چکا ہے خوضروں کے بعد کا اوگرے لوڈ ہے پھر لاوہ گولی میں آرے بھائی صاحب اوگرے لوڈ کا ہتھوڑا کتنا زیادہ اوپر کی طرف آتا ہے یہ بھی ٹوٹ گیا چلو نکلو 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 باری باری سب کچھ مرتے جارے مرتے جارے مرتے جارے ویسے یہ ڈیتھ رنم بہت زیادہ مشکل تھا لیکن مجھے پتہ تھا گائز ہمارے کسٹم یونٹ آخر کب کام آئیں گے ہم لوگوں نے ہی تو ان کسٹم یونٹ کو بنایا تھا لیٹس گو ہپو مرگیا بفیلو مرنے والی ہے اوکے 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 گائز تم لوگ شیڈو دیکھ سکتے ہیں ہماری گارڈی کا یہاں پر یہ تو گائز یہ ہی نہیں ہماری گارڈی اوپر کی طرف اوکے 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 اس گارڈی نے تو لٹرلی ایک ہی باری میں تینوں کے تینوں گارڈی جائنٹ کو ہاتھ لگا دیا ہے لیکن کوئی بھی بچنے نہیں والا اس گارڈی سے یہ گارڈی پکا جیتنے والی ہے لیٹس گو ہم لوگ جیت گئے اس سے پہلے گائز کوئی ہم لوگوں پر شک کرے اس لئے میں نے یہاں پر گورہیمر بھی رکھ دی ہے تم لوگ دیکھنا گائز کہ گورہیمر بھی کسی کو چھوڑنے نہیں والے اوکے لیٹس گو میرے گورہیمر کی آرمی دیتھ رن کے چیمپئن اگر کوئی ہیں تو گائز وہ ہیں گورہیمر یہ بھائیس اب کسی کو بھی چھوڑنے نہیں والے اورے گائز ان لوگوں نے تو ٹیرس کوئی اڑا کے رکھ دیا میں بالکل بھی سلو موشن کرنے نہیں والا سپائن اور سورو سے ایک مارا گیا اور اب ایک سیکنڈ ان لوگوں نے تو لٹرلی اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے سارے کے سارے گورہیمر کائز آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی فسے گا نہیں ایک سگر بیسے مجھے یہ لگا کہ ہمارا گورہیمر یہاں پر مر گیا لیکن ہمارے گورہیمر کے آرمی آگے کی طرف جاتے جارے جاتے جارے جاتے جارے ان گورہیمر کو کوئی بھی روک نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ توفان کی طرح آئیں گے اور سب کو مار کے رکھ دیں گے لٹس گو بھائیس اب گائز یہ تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ابھی تک ہمارے ایک بھی گورہیمر نہیں مرا مجھے لگتا ہے کہ آگے کی طرف مرے گا بھی نہیں کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا آرے بھائیس اب گائز ان کی بہت زیادہ ڈیمیج ہے بہت زیادہ ڈیمیج گورہیمر ڈیتھ رنڈ میں چیمپئن ہے مطلب گورہیمر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آرے یہ تو یہاں پر کافی زیادہ فس گئے لیکن کوئی نہیں ایک آگے ایک کی طرف نکل چکا ہے میرے خیال سے آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی آگے آ جائیں گے ہوففولی گائز یہ لوگ بھی آگے آئیں گے ابھی تک تو فس رہے ہیں لیکن ہمارے ایک ہی سب کو پیل رہا ہے اس کی تو بہت زیادہ ڈیمیج ہے آگے گائز اس کی ڈیمیج کو زیادہ ہے آرے بھائیس اب ایک ہتوڑے میں مار کے رکھ دیا باقی کے بھی آگے لیٹس گو آرمی گائز یہ لوگ چھوڑنے نہیں والے اگر یہ لوگ نہ بھی آتے ہیں ہمارے ایک ہی اکیلا گورہیمر سب کو پیل کے رکھ دیتا تمہیں ترہا خود دیکھنا کہ ہتوڑا کتنا زیادہ خطرناک طریقے ساتھ ہے یہ آیا ہتوڑا اور یہ مر گیا ایک سیکنڈ ابھی چھوٹے والے کا تو گائز تم لوگ خود ہی سوچ لو ایک ہی ہتوڑے میں یہ مرنے والا ہے اوکے یہ بھی مر گیا منوٹور کے ساتھ بھی یہ ہی ہونے والا ہے اوکے گورہیمر آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ یہ آیا ہتوڑا یہ پڑا او گائز منوٹور کے تو ناک پہ پڑا اوکے ہائیڈرا کا بھی کوئی چانس نہیں ہے ٹکنے کا چل نکل ہائیڈرا ویسے ہائیڈرا کے کافی زیادہ موٹ ہے آرے ہل جائنٹ تجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جلدی مارو ہتوڑا ہائیڈرا کے لاش کو تو اڑا کے پھینک دو بھائیس کی تو پیٹ میں مار دیا اوہ پہ یہ تو زیادہ خطرناک ہے گورہیمر آمان بھائیر دیتھ رن کے چیمپئن ہے واقعے گورہیمر دیتھ رن کے چیمپئن ہے ہم لوگ نا یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے گایز کافی زیادہ گورہیمر اوپر فس گئے ہیں لیکن یہ جو نیچے آئے ہیں نا آئی ہوپ کے یار بس یہاں پر نہیں فسیں گے اگر یہاں پر یہ لوگ نہ فسے تو پھر گایز ہماری کانٹیٹی کم نہیں ہوگی اور اگر ہمارے گورہیمر کی کانٹیٹی کم نہیں ہوگی نا ہم لوگ آگے کی طرف نکل جائیں گے ہمارے کافی زیادہ گورہیمر گایز پیچھے کی طرف فس گئے ہیں اب صرف صرف چار پچے ہیں ہم لوگ انڈ تک جا پائیں گے یہاں پھر نہیں اگر تو اس والے ٹرن پہ ہمارے گورہیمر فس گئے تو آگے کوئی بھی نہیں جائے گا لیکن اگر ایک بھی گورہیمر آگے کی طرف نکل آیا ہے نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا اکیلا گورہیمر سب کو مار دے گا یہ والے گورہیمر آم گورہیمر نہیں ہے یہ والے کافی زیادہ سٹرونگ والے گورہیمر ہیں تو مجھے ٹینچن نہیں ہے اوکے یہ بھی اورے بھائی صاحب تاز ہی اتر گیا کرپٹو برو کا ارے باپ نے باپ کرپٹو برو کو تو انہوں نے بہت برے طریقے سے مارا بس گورہیمر یہاں پہ فسنا نا میں کرتا ہوں گایز کہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ یہ لوگ فسے نا اوکے اوکے یہ دو گا فسنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن میں ان کو فسنے نہیں دوں گا اوکے آ رہے ہیں نہیں 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 آگے کی طرف جاؤ یار اوکے اوہر بھائیر آپ نے کیمرہ موف کر دیا اوکے نکل کے نکل کے نکلے گائز بس ہم لوگ پکا جتنے والے ایک آگے کی طرف آیا ہے ایک نیک ہے دو فس گئے ایک ہی آگے کی طرف آیا ہے واقعی تو یہ اب ایک کسی کو بھی چھوڑنے نہیں والا اوکے ٹائگر تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے گور ہمرا رہے ہیں ویسے ہم لوگوں نے اس ڈیتھ رن کو تو بتا نہیں کتنی دفعہ کلیر کر لیا پہلے تو اپگریڈی یونٹ سپائنوسورس بھی اس کو کلیر کر لیا تھا لیکن گائز سپائنوسورس کا یہ تھا نا کہ وہ بہت زیادہ فس رہا تھا اس لئے گائز مجھے سپائنوسورس کو مائنس کرنا پڑا تھا کہ تم لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو میں نے اپنا اپگریڈی یونٹ رکھ دیا کیونکہ وہ بھی تو میرا یونٹ ہے اور میں اس کو رکھ سکتا ہوں یہ اس کو اوکے بھائی صاحب گائز مکری کو کتنا خطرناک طریقے سے تھوڑا پڑا ارے مار اس کو راتا لگ دوسرے کو گیا اوکے اوکے ہو گائز ایک تیرے سے لٹرلی دو چھکار ہو رہے ہیں ہمارا اکیلا گور ہیمر سب کو مار رہا ہے ایک سیکنڈ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر ایک گور ہیمر اڑا اڑ کے نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اور ہم لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ اب ہمارے ایک ہی بچا ہے ویسے گائز کیا مست کومبینیشن ہم لوگوں نے بنایا ایک ہی گور ہیمر بچا او رے بھائی صاحب اس کو کیا سر پہ مارا اب تم لوگ دیکھنا اس کے سر پہ بھی کتنا خطرناک لگتا ہے یہ دے ہو لیکن یہ نہیں مارا اس کی بہت دار ڈیمیج ہے لیکن ڈان وری گائز یہ اس کو بھائی صاحب بھائی ہیلتھ بارون کا تو اس کی تو تم لوگ خود دیمیج دیکھنا یہ ایک ہتھوڑے پہ آرے بھائی ایک ہتھوڑے پہ کتنی دیمیج چلی کہ نکلیاں ہاتھ لیٹس گو ہم لوگ دوبارہ جیت گئے ارے مان بھائی آپ تو یار مست چیمپین ہوگے دیتھ رن کے واقعے یار مان بھائی آپ تو چیمپین ہوگے اینیوی گائز ہم لوگوں نے اس پورے کے پورے دیتھ رن کو کروس کر لیا اور ہم لوگ جی چکے تم لوگ سیلیزہ چینل کو سسکرائی گا بین نوڈفیکیشن کو آل پہ لگانا اور ایک منٹ ذرا یہ دیکھو ہائیڈرا یہاں پر کیسے پھسا ہوا ہے کیا مست ہم لوگوں نے مارا ہے یار ارے واقعے ہم لوگوں نے مارا ہے چلو گائز ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی